ملہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ جب ہم قبر میں داخل ہوں گے تو اس پہلے منٹ پہ کیا دیکھیں گے کیا سنیں گے وہ لمعہ انتہائی صفت ہوگا جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ انسان کی سب سے مشکل رات قبر کی پہلی رات ہوتی ہے تب وہاں پر ہر کوئی اکیلہ رہ جاتا ہے تب ہمارا سامنا ان فرشتوں سے ہوتا ہے جو ہمارے عمال ہوتے ہیں اب وہ کس شکل میں ہمارے سامنے ہوں گے اچھے یا برے اس بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تب وہ ہم سے اس دنیا میں گزاری ہوئی زندگی کے متعلق سوال کریں گے جن سوالوں کے جواب ہماری اس زندگی میں موجود ہے جب تک ہم ساس لے رہے ہیں اس دنیا میں ہر جاندار کو ایک دن مرنا ہوتا ہے موت تک ایک انسان اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے اور وہ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ سب ریکارڈ ہوتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ موت کے بعد ایک انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ کہاں جاتا ہے کیا دیکھتا ہے کیا سنتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک قبر یا تو تو جنت کا ایک چمن ہے یا تو پھر آگ کا ایک تندور ہے اگر وہ مردہ نیک ہوگا تو جواب دینے والا جواب دے گا ایک قبر تو دیکھ تو صحیح اس کے عمال کیسے ہیں یہ اچھائی اختیار کرتا تھا اور برائی سے دور رہتا تھا یہ سن کر قبر کہتی ہے کہ بے شک یہ نیک تھا اب میں اس کے لیے سر سبز ہو جاتی ہوں تب فرشتے اس نیک انسان کو جنت سے لائی ایک ایسی خوشبو لگاتے ہیں جس خوشبو کی ایک بون بھی اس دنیا میں بیجی گئی تو تا قیامت تک یہ تمام دنیا اس کی خوشبو سے میکتی رہے گی اس مردے کا جسم اس وقت روشن ہو جاتا ہے اور اس کی روح اللہ کی طرف بیجی جاتی ہے جہاں اس انسان کے لیے آسمانی دروازے کھل جاتے ہیں سات آسمان پر سات دروازوں سے اس انسان کی روح گزرتی ہے جہاں ہر دروازے پر موجود نیگے بان اس سے سوال کرتا ہے تم کون روح؟ جواب سننے کے بعد وہ انسان کو اگلے آسمان کی طرف بیجتا ہے یہاں تک کہ وہ سات آسمان تک پہنچ جاتا ہے تب اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے اس انسان کو دوبارہ دنیا میں لے جاؤ کہ میں نے اسے دنیا میں پیدا کیا ہے اور اسے دوبارہ دنیا میں ہی زندہ کروں گا جب قیامت کا دن روگا تب فرشتے اللہ کے حکم پر اس کو ساتھویں زمین پر پہنچا دیتے ہیں جو قیامت تک اس کی قبر ہوتی ہے اور جو کوئی بھی اس کی قبر کی زیارت کے لیے آتا ہے تو وہ قبر کے اندر اس کی باتیں یا تک کہ اس کے قدموں کی آواز بھی سنتا ہے تب اس کے پاس دو فرشتے اپنے داتوں سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں کی شکلیں نہائی ڈراؤنی اور حیبتناک ہوتی ہے ان کے بدن کا رنگ سیاہ اور آنچے سیاہ اور نیلے اور شولہ ذر ہیں اور ان کے وال سر سے پاؤں تک اور ان کے دات کئی ہاتھ کے جن سے زمین چیرتے ہوئے آئیں گے میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں مردے کو جنجوڑتے ہوئے اور جڑک کر اٹھاتے ہیں اور نہائیتی سختی کے ساتھ سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے ان کے بارے میں تُو کیا کہتا تھا اگر مردہ مسلمان ہے تو میلے سوال کا جواب دے گا کہ میرا رب اللہ ہے دوسرے سوال کا جواب دے گا کہ میرا دین اسلام ہے جواب دے گا کہ وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے پھر وہ پوچھیں گے کہ تجھے کس نے بتایا تو وہ کہے گا کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اس پر ایمان لائے اور تزدیق کی تب اس وقت آسمان سے آواز آئے گی کہ اس نے سچ کا تو اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ اور جنت کا لباس پیناؤ اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو جنت کی حسین خوشبو اس کے پاس آتی رہے گی اور جہاں تک نگاہ پھیلے گی وہاں تک اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا مگر اس سے پہلے اس کے بائیں ہاتھ کی طرف جانم کی کٹکی کھولی جائے گی جس کی لپیٹ اور جلن اور گرم ہوا اور سخت بدبو آئے گی تو اسے فوراں بن کر دیا جائے گا پھر اس کے بعد اس کے دائنی طرف سے جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی تو اسے کہا جائے گا کہ اگر تو ان سوالوں کے صحیح جواب نہ دیتا تو تیرے واسطے وہی ہوتا اور اب یہ ہے وہ اس کھڑکی سے جنت کے نظارے دیکھے گا اس وقت جب تک وہ دوبارہ زندہ نہیں کیا جاتا اور قیامت کے بعد اسے اسی دروازے سے جنت میں داخل کیا جائے گا جو دروازہ اس کے لیے قبر میں کھولا گیا تھا لیکن یہ سب اس انسان کے لیے نہیں ہوگا جو اس دنیا میں اللہ کے اقام کو بھول کر شیطانی کاموں میں مصروف رہا ہو اس کے لیے یہ سب کچھ برعکس ہوگا پہلے اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی تاکہ اس کی خوشبو تھندک رہات اور نعمت کی جلک دیکھ سکے اور پھر اس سے بند کر دیا جائے گا اور دوزخ کی کھڑکی کھولی جائے گی تاکہ اس پر عذاب کے ساتھ ان نعمتوں کی حسرت بھی ہو تب اسے آگ کا لباس پھنایا جائے گا اور اس کے لیے جاننم کی طرف ایک دروازہ کھول بیا جائے گا جس کی گرمی اور لپیٹ اس کو کھنچے گی اور اس پر عذاب دینے کے لیے دو فرشتے مقرر ہوں گے جو اندے اور بیرے ہوں گے اور ان کے ساتھ لوہے کا ہتوڑا ہوگا کہ پہاڑ پر اگر مارا جائے تو خاک ہو جائے اور اس ہتوڑے سے اس کو مارتے رہیں گے بردہ اگر قبر میں دفن نہ کیا جائے تو جہاں پڑا رہ گیا پھیک دیا گیا غرص کہیں بھی ہو اسے وہی سوالات ہوں گے اور وہی ثواب یا عذاب اسے پہنچے گا پھر جب ان کو آسمان کی طرف لی جائے جائے گا تو پہلے آسمان کے دروازے پر ان کو داخل ہونے سے روک دیا جائے گا جیسے کہ قرآن مجید کی ایک آیت میں اللہ کا ارشاد ہے ان لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے سرکابی کی ان کے لیے نہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ بیش میں داخل ہوں گے یہاں تک کہ سوئی کے ناکے میں سے نہ نکل جائے اور بناباروں کو ہم ایسے ہی سزا دیا کرتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں اپنی موت کو یاد کیا کرو آج ہم سب اپنی زندگیوں میں مصروف ہیں اس بات سے بے خبر کے موت ہمارے پیچھے ہیں لیکن ہم کس کے پیچھے ہیں یہ سوال ایک بار ہمیں خود سے ضرور کرنا چاہیے دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں میں ملوں گا آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تک کے لیے اپنے خیال رکھیں بھی امان اللہ